اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر ہے شعری استلاحات کے حوالے سے گزشتہ سے پیوستہ قافیہ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے قفا سے نکلا ہے اس کا ماخص قفا ہے اور قافیہ کا لفظی لغوی معنی حقیقی معنی پیچھے آنے والا کی ہیں اور قفا قافیہ کی استلاحی تعریف ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں اور ان الفاظ کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے ایک دوسرے سے ملتی ہے اور جب ردیف آتا ہے شعر میں تو ردیف سے یہ پہلے آتے ہیں اور ویسے ہر شعر کے آخر میں یہ قافیہ ہم آواز الفاظ آتے ہیں اور ان ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں اور یہ قافیہ قواعد کی روح سے مذکر ہے اور یہ ہر شعر میں اپنے ہم وزن الفاظ کے ساتھ یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں مثلا نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا دوسری مثال تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا ایک اور مثال اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راہت فضا نہیں ہوتا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا ایک اور مثال قافیہ کی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ قافیہ کی مثالیں ہیں ان اشعار کے آخر میں جو الفاظ ہم آواز آئے ہیں ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں جیسے انتظار اعتبار اور ذرا فضا فضا اسی طرح کیا دوسرا یہ ہم آواز الفاظ ان اشعار میں استعمال ہوئے جو کہ قافیہ کہلاتے ہیں اسی طرح قافیہ کے بعد شریع استلاحات میں سے ردیف آتی ہے ردیف گرامر کی روح سے مؤنس ہے اور ردیف عربی زبان کا لفظ ہے اور ردیف کا لغوی معنی لفظی حقیقی معنی ردیف کا پچھلا سوار اونٹ پر یا گھوڑے پر دو سوار سوار ہوں بیٹھے ہوں تو پیچھے والے کو ردیف کہا جاتا ہے ردیف کے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور ردیف کی اسطلاحی تعریف ہر شعر کے آخر میں ہو بہو دہرائے جانے والا لفظ یا الفاظ جو ہر شعر کے آخر میں دہرائے جاتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں ساقی نے جب دور چلا تھا محفل میں ایک ہوش کی ساعت کیا کہیے کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے کچھ حال کے اندھے ساتھی تھے کچھ ماضی کے ایار سجن کچھ ماضی کے ایار سجن احباب کی چاہت کیا کہیے کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے یہ ان اشعار کے آخر میں کچھ الفاظ ہیں جو کہ ہو وہ ہر شعر ہر مصرے کے آخر میں ہر شعر کے آخر میں بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں دہرائے جا رہے ہیں جیسے کیا کہیے کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے پھر دوسرے مصرے میں کیا کہیے کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے یہ سب کیا ہیں اس شعر کی ردیف ہیں سب اسی طرح باقی اشعار میں بھی وہ الفاظ جو رپیٹ ہو رہے ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں وہ ردیف کہلاتی ہیں ان اشعار کی طلاح میں تلمیح ایسے لفظ یا ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کو کلام میں نظم و نصر میں استعمال کیا جائے اور ان کی وجہ سے کسی خاص تاریخی قصے واقعے تاریخی قصے واقعے یا قرآن پاک کی کسی مشہور آیت یا روایت حدیث پاک کی طرف یا پھر کسی نامور شخصیت کی طرف یا کسی خاص مقام کی طرف ان الفاظ کی وجہ سے اشارہ ہو جائے اس واقعے کی طرف اشارہ ہو جائے اس جگہ کی طرف اشارہ ہو جائے اور اس قصے اور داستان کی طرف اشارہ ہو جائے یا قرآن پاک کی آیت کی طرف یا حضور علیہ السلام کی حدیث کی طرف اشارہ ہو جائے تو ایسے لفظ یا ایسے الفاظ کو ہم تلمیح کہیں گے تو یہ تلمیحات بہت زیادہ ہیں مثلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ابن مریم ہوا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی کیا کیا خضر نے سکندر سے کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنمات کرے کوئی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشا لبے بام ابھی آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا دوست یا تھوڑے ہیں بھائی بہت یہ تلمیہات کا ان اشعار میں استعمال ہوا پہلا شعر جس میں تلمیہ ہے قتل حسین لفظ ان سے حضرت حسین ان دو لفظوں کی وجہ سے ہمارے ذہن میں واقعہ کربلا پورا آ جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے اور ابن مریم ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاتا ہے جو کہ ان کی بہت زیادہ اعجاز ہیں موجزے ہیں اور ان کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے اور وہ جس بیمار کو ہاتھ لگا دیتے تھے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی وہ تندرست ہو جائے کرتے تھے اور مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے